السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم قائرین کرام سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے تشہد میں چار چیزوں سے ضرور پناہ طلب کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار چیزیں جو بتلائیں وہ اس دعا میں شامل ہیں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں جہنم سے اور قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں یہ چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ ضرور طلب کرو اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ایک ہزار تین سو چوبیس نمبر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ